جے شنکر جو ہیں ان کی ملاقات ہونی جا رہی ہے جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات ہونی جا رہی ہے موسکو میں چائنہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ اب یہ وان لی کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک آخری موقع ہے کہ سفارتکاری اپنا کوئی رنگ دکھائے اپنا کوئی چمتکار دکھائے اور اس محلے پہ بھارت کو پیوٹن یاد آگئے پیوٹن ہی وہ واحد شخص ہیں جو اس وقت بھارت کی مدد کر سکتے ہیں تو نمستے پیوٹن اور اللہ کرے کہ کوئی حادثہ نہ ہو کوئی یہ کوئی سفارتکاری سے معاملہ حل ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ جنگ آگے نہ بڑے کیونکہ اس میں دیکھیں یہ جو لیمیٹڈ وار کا تصور ہے لیمیٹڈ وار ہوتی نہیں ہے پاکستان کے اندر پہلے ہی کشید کی اروج پہ ہے اس میں وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں کوئی شامل کرے گا پاکستان اس وقت یہ تمام جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے سائی پہ آپ کے شمال میں آپ کے جنوب میں آپ کے مشرق مغرب پانیوں میں ہر طرف آج یا کل کل غالبا جے شنکر جو ہیں ان کی ملاقات ہونی جا رہی ہے جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات ہونی جا رہی ہے موسکو میں چائنہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور اس میں جو ہے اب اس میں اور ظاہرہ کے اس میں ریشین فارم منسٹر بھی بیٹھیں گے ٹھیک ہے اب یہ وان لی کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک آخری موقع ہے کہ سفارتکاری اپنا کوئی رنگ دکھائے اپنا کوئی چمتکار دکھائے اور اس محلے پہ بھارت کو پیوٹن یاد آگئے ہیں پیوٹن ہی وہ واحد شخص ہیں جو اس وقت بھارت کی مدد کر سکتے ہیں تو نمستے پیوٹن فی الحال نمستے ٹرمپ کو بھول جائیں نمستے پیوٹن اور اگر پیوٹن کو مدد بسوط ہو کہ ہودے پیوٹن کر کے وہ کہتا ہودے مدی کر کیسے گھویا تھا تو ہودے پیوٹن ہاں پیوٹن پیوٹن وائد آدمی ہے جو آجہ اب بھارت کے تابقہ کر رہا ہے کہ پیوٹن جو ہیں وہ زی جی پنگ سے بات کریں گے اچھا کہ اپنی فوجیں واپس لے جاؤ یہ ان لاکھوں سے ایک یہ تو ممکن نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تلخی کشیگی آگے مزید نہ پڑے اللہ کرے یہاں تک معاملہ رکھا رہے لیکن یہ کہ وہ واپس لے جائیں یہ ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہے اور اس میں جو اب سے تھوڑ دیر پہلے جو ان کا جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اگر ٹائمز ناؤ کو ہم دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے سیچویشن ریمین ٹینس نیر پینگانگ لیک چائنیز ٹروپس انکریزی نمبرز اور انڈین ائر فورس کے جو جیٹس ہیں دیکھ کیری آؤٹ سوٹیز اچھا اور ساتھ ہی جو انڈیا ٹوڈے ہے وہ لکھ رہا ہے کہ آفٹر ڈربنگ فرام انڈیا اچھا اب یہ بڑی اجی بات ہے آفٹر ڈربنگ فرام انڈیا چائنہ ٹیمپسو چینج نیم او بلیک ٹاپ اچھا بلیک ٹاپ کیا چیز ہے بلیک ٹاپ چوٹی کا نام ہے یہ پہاڑ کی جو چوٹیاں ہیں جن کے اوپر وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چوٹیوں پہ قبضہ کر کے ان کا نام بدل رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے ماضی میں طبت کا اور مشرے کی ترکستان کا شاید نام بدل دیا تھا چائنہ نے تو وہ یہ بلیک ٹاپ چوٹی پہ قبضہ کر کے اس کا نام بدلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پہاڑوں کو بھی جلڑائی ہے نا ایک تو آپ کی ہو رہی ہے دشمن کے ساتھ ایک ہو رہی ہے کہ موسم کے ساتھ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر اگر کمک بند ہو گئی تو بھنس گئے بھنس گئے نا برف میں پھر یہ کہ وہ اوپر سے گلیشیر ایویلانشی گر رہے ہیں اور یہ سارا تودھے گر رہے ہیں تو اب جناب کیا کیا کہ وہ جو طبت کے لوگ تھے ان کو لے جا کے بٹھا دیا تم تو بہت اچھے ہو تم کتنے اچھے ہو تم یہاں رہنے والے اچھانکہ ان کو یاد آگئے پاکستان کی طرف دھیان ہے پاکستان 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 تو یہ چوٹیوں کا خیر سارا اب ان چوٹیوں پہ جو ہے وہ فوجی جا کے بیٹھ دیں اور ادھر سے سامنے ان کے فوجی بیٹھے ہوئے اچھا اب اس میں اگر آج ان کا سارا میڈیا آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی انڈینز ہیں چائنیز ٹوپس مین ریمورٹ بارڈرز یہ ٹائمز اف انڈیا ہنڈرزو میٹر رہا پارڈ اب یہ دو سو دو سو میٹرز کے فاصلے پہ ہیں اس وقت فوج اگر یعنی اور اللہ کرے کہ کوئی حادثہ نہ ہو کوئی یہ یہ کوئی یہ سفارتکاری سے معاملہ حل ہو جائے لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی موڈ میں آپ کو نظر نہیں آرہا چائنہ اچھا انڈیا جو ہے وہ کہیں پھنس گیا بیچ میں مطلب انڈیا جو ہے نا وہ مطلب کہیں پر ان کی سفارت اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ میں آرہا ایک تو باتیں بہت ساری کر رہے ہیں تو سمجھ نہیں آرہا کہ کون سی بات کیا حکومت دروس کر رہی ہے پہلے ہم نے کچھ نہیں ہوا ہو گیا ہے چاہے زمین نکلی ہے نہیں نکلی ہے کون سی چوٹی ہے کون سا نقشہ ہے کیا ہے فلاں وہ سارا پیت پر سمجھ نہیں آرہا ایک جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیشنگر کے پاس کتنی آثورٹی ہے آثورٹی کتنی ہے جیشنگر کے پاس دیکھیں نا وہ آپ راجنات کا تو بیکار ہو گیا نا دورے کوئی بھی آدمی جاتا ہے تو اس کو کتنی آثورٹی ہے بھر سامنے اچھا چاہے نہیں اس کو چینہ کے وزیر خرجہ کے اوپر بھی چینہ کے وزیر خرجہ تو کلیر ایک پالیسی کے ساتھ آئیں گی نا وہ پالیسی جو کہ کومیونس پارٹی اور زی جی پنگ نے بھیجا ہے جیشنگر کے پاس کیا آثورٹی کیا بات کرے گا جیشنگر کیا ہم لڑیں گے آپ سے مریں گے کیا کریں گے یہ کر دو وہ کر دو کیا سفارتکاری تو جو ہے وہ یا تو بنتی ہے موڈی اور زی جی پنگ کی یہ جیشنگر تو پہلی دفعہ نکل رہے ہیں کووڈ جب سے سٹارٹ ہوئے یہ پہلا ان کا دورہ ہے باہر کا یہ پہلا وزیر ہے راجنات پہلے بھی نکلیں تو بات یہ ہے کہ آثورٹی کتنی ہے مطلب کوئی بھی اگر مثال کے طور پر خدا نا خانسہ پاکستان کی جنگ چھڑ جائے کسی ملک کے ساتھ تو پہر ہم دیکھیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی ملک میں جا کے بات کریں تو ان کی کیا ان کے پاس منڈیٹ کتنا ہے کتنا منڈیٹ دے کہ آپ نے بھیجا ہے اب جیشنگر کے پاس منڈیٹ نہیں ہے مجھے جیشنگر کے پاس جب وزیر دفعہ کچھ نہیں کر سکا تو اب ڈپلومیسی میں کیا جا کے اور وہ جیشنگر جس کے بارے میں چائنیز کہتے ہیں کہ یہ تو امریکی امریکن بندہ ہے اور یہ تو ہم اس سے تو بات نہیں کریں گے اور ہمیں تو پتا ہے راجناس کے ساتھ پھر بھی لیکن یہ موقع ہے اور اللہ کرے کہ یہ جنگ آگے نہ بڑے کیونکہ اس میں دیکھیں یہ جو لیمیٹڈ وار کا تصور ہے لیمیٹڈ وار ہوتی نہیں ہے لیمیٹڈ وار کو لیمیٹڈ وار رکھنا بڑا کمال ہوتا ہے کہ آپ ایک لیمیٹڈ جھڑپوں کو جھڑپوں تک ہی رکھیں یہ ان کے جو ٹائمز نو نے خبر دیئے نا اچھکے ان کے ٹروپس جو ہیں یہ یونائیڈو بلیڈز کے ساتھ ان کی سٹکس تھیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح دعوت دروس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈے لے کر آئے تھے پہلے جو مارا انہوں نے تو وہ پرانے یہ کیونکہ ویڈیوز یہ وائرل ہوئی ہیں کافی زیادہ کہ چائنہ کے جو لوگ ہیں اب چائنہ ان کی جو ہاتھ میں جو جو ان کی سٹکس ہیں یہ ان کی پرانی سٹکس ہیں یعنی تاریخ میں وہ خاص اندازت میں آگے جا کے اس کے پھر وہ کانٹے وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور یہ پرانا ہتیار ہے ہزاروں سال پہلے استعمال ہوتا تھا لیکن وہ وزنی ہوتا تھا اب اس کا سائز چھوٹا ہوگیا ہے یہ جو ان کے بلیڈز ہیں یہ بلیڈز کے ساتھ ہے تو ڈنڈا کیونکہ دیکھیں نا وہ ڈنڈے کو لے کے جانا ہے لیکن بلیڈز آگے ہوئے تو ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو کیونکہ اصلہ اٹھانے پہ پابندی ہے پابندی ہے تو وہ اپنے ساتھ جو ڈنڈے لے کے گھوم رہے ہیں وہ ڈنڈے جو ہیں اصل میں وہ ان پہ بلیڈز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کا لوگوں کی جانے گئی ہیں یہ چائنہ کا یہ پرانی فوج ان کی جو ہے یہ بھاری ہوتے تھے اب لائٹ ہو گئے ہیں اب یہ لائٹ سے پتلے سیں تو اب کریں تو وہ گردن جو ہے وہ ادھر جاتی ہے کٹ کے اچھا اسو کہتے یہ ہی ہے کہ ہم تو ڈنڈے لے کے گھوم رہے ہیں وہ اصلہ نہیں ہے اچھا لیکن وہ ڈنڈہ مارا تو بردے کی گردن گئی سامنے اچھا اب اس پوری صورتحال میں انہی کی میڈیا کے آپ کو بات سارا بتا رہا ہوں نیوز ایٹین کہہ رہا ہے اور ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے سبر کا پیمانہ کیا ہے اس کو چیک کر رہے ہیں اور پھر آگے ایک دکھ بھری داستان ہے اور اس میں یہ ہے اور بات ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ ہمیں بلیڈ کروائے گا لانگ ٹرم ابجیکٹیو جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز کرنا ہے انڈیا کو آپ ذرا تصور کریں کہ انڈیا یہ بھارت کے لوگ عجیب مودی یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز یعنی ان کی پالیسی ایک نیشنل پالیسی ایک ملکی ہوتی ہے نا جو مستقل بنا کر پاکستان کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم نے عدم استقام کا شکار کرنا ہے بھارت کو کبھی نہیں ہماری پالیسی صرف ایک رہی ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اور یہ کہ امن خطے کا ان کی پالیسی کہہ رہی ہے عدم استقام پاکستان کو ڈی سٹیبلائز اب یہ دن بھی آنا تھا کہ ان کے اخبار لکھ رہے ہیں کہ چائنہ کی پالیسی یہ ہے کہ انڈیا کو ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے اسی یہی دکھائی دے ترک علم وہ کہتے ہیں کہ چائنہ کی پالیسی یہ ہے کہ ہمیں عدم استقام کا شکار کر دیا جائے یہ دن بھی آنا تھا وہ بھائی آپ لوگوں کا بھلا سوچیں گے دنیا میں امن سکون کی بات کریں گے لیکن آپ لیکن لوگوں کی وہاں پہ یہ گردن اکاٹ رہے ہوں گے تین سو ستر لگا کے اور ذات پات کا معاملہ اور باقی انگر دیکھیں ہم کبھی ناغا لینڈ اور ان کی جو تحریکیں وغیرہ چل رہی ہیں ان دنوں سے ہٹ کے چونکہ وہ اس میں آیا قصہ اس لئے ہم نے ان پروگرامز میں بات کی ہم نے کبھی ان کے علاقی پسندی کی تحریکوں میں آپ ان کی باتیں سنیں پلوچستان میں یہ کر دو افلان یہ کر دو اس کو یہ کر دو یہ تو بھی ان کے جو وہاں پہ دس پندرہ بیچ انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں میڈیا پہ جوتے پڑھیں تو ان کا دماغ درست ہوا ہے ادروائیس تو عام لوگ تو انڈیا کے امن جا رہے ہوتے ہیں وہ تو وہاں سکون کے چاہرہ باقی یورپ میں خلیجی ملکوں میں جا کے دیکھیں امریکہ میں دیکھیں جا کے ایک ساتھ رہتے ہیں سارے سارے بنگلہ دیش سارے لوگ بنگلہ دیش کے سری لنکا کے انڈیا سارے ان کو یہاں مستی چڑھی ہوئے بی جو پی اور آر ایس ایس کے گھنڈوں کو